جی میٹرو بس سروس کے قرائوں میں دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اب میٹرو بس پر سفر کرنا چھوڑ دیا ہے اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس وقت میٹرو میں سفر کر رہے ہیں زیادہ تر لوگوں نے اب لوکل ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہاں جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ صرف بیس روپے قرائے لے رہی ہے سٹاپ سے ایک دوترے سٹاپ تک جبکہ اسلامباد تک ان کا قرائے جو ہے تیس سے پینتیس روپے ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجودہ ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے میٹرو کے جو قرائےوں میں اضافہ ہو اس سے کس ساتھ تک ان کو پریشانی ہوئے جی بتائیے گا کہ میٹرو کے قرائے میں جو دس روپے اضافہ ہوئے ہیں کس طرح پریشانی ہو رہی ہے آپ نے میٹرو پر ابھی آپ سفر بھی کرتے ہیں جی میں ریگولر میٹرو پر سفر کرتا تھا لیکن اب نہیں کر رہا کیونکہ اس سے بہت پریشانی ہوئی ہے ایک کلومیٹر کا اگر ایک سٹیشن پر سفر ہے تو وہاں پر بھی تیس روپے قرائے کر دیا گیا ہے اس وجہ سے ہم جو لوکل ویگنوں پر سفر کر رہے ہیں کم از کم وہاں پندرہ یا بیس روپے لیتے ہیں تو میری حکومت سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میٹرو کے قرائے کو کم کرے دوبارہ بیس پہ لائے ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلامباد والوں کے لیے تیس کریں اور یہاں جو لوکل راول پنڈی کے اندر سفر کرتے ہیں ان کے لیے کم از کم بیس روپے قرائے ہونا چاہیے جی کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ بھی میٹرو پر سفر کرتے تھے کیا پریشانی ہے اور سفر کرنا کیوں چھوڑا آپ نے روزانہ راول پنڈی سے اسلامباد جانا ہوتا ہے جی یہ ایک اچھا سفر تھا بیس روپے میں ہو جاتا تھا لیکن گورنمنٹ نے اس میں اضافہ کیا ہے دس روپے کا تو میرا خیال ہے کہ یہ اضافہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ لوگوں کو سستے سفر کی ایک سہولت میں اثر تھی اب اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے راستے میں اترنا ہوتا ہے اور تیس روپے قرائے بہت زیادہ ہے جی اب آپ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیوں سفر چھوڑا ہے اور میٹرو کے سفر کو کیوں ترجیہ نہیں کر رہے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ کیوں جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کے قرائے دس فیصر بڑھا دیا گیا ہے پہلے اس کا فیس ٹاپ سے بیس روپے ہوتا تھا اب فیس ٹاپ سے دوسرے ٹاپ تک آپ کو تیس روپے دینا پڑتا ہے یہی سیم پہلے لوکل بھی ہوتی تھی مگر یہ سہولت ہوتی تھی حکومت لے میں اس کے لیے بھی مہنگائی کر دیا ہے ہر جس پہ ٹیکس لگا دیا یہ آگے ہیتنی مہنگائی تھی اور اس کی وجہ سے جب اور مہنگائی ہوگی اس کی وجہ سے ہمیں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرنا پڑتا ہے جی بلکل لوگ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ پہلے میٹرو بس سروس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اس لیے کہ بیس روپے کرایا تھا ایسی والی گاڑیاں تھی اور ٹائم کی جو بچت بھی تھی لیکن دس روپے جو کرایا بڑا ہے لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے جو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پر جا کے اترتے ہیں ان کو بیس کی بجائے اب تیس روپے کرایا دینا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اب لوکل ٹرانسپورٹ کو ترجیح دینا شروع کر دیا کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بیس روپے کرایا ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک لے رہی ہے